حکومتی منی بجٹ کے بعد عوام پر پیٹرولیم بم گھرا دیا گیا پیٹرول 22 روپے 20 پیسے مہنگا ہونے پر ملتان ڈی جی خان سامیت جنوب پنجاب کے باسی حکومت کے خلاف ہٹ پڑے شدید غم و غصے کا اظہار پیٹرولیم مسنوات کی قمتوں میں اضافے کو مسترک کر دیا کہا حکومت نے مہنگائی کے بجائے غریب مقاو مہم کی ٹھان لی عوام کی قوت خرید جواب دے گئی موجودہ حکومت نے معیشت بہتر اور مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ کیا تھا شہریوں کے ریلیف کے لیے دعائی ڈی جو اینا ریلیف کے لیے پنجاب کے لیے پنجاب کے لیے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھنے سے سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ملتان بھاولپور ڈی جو کان دورے والا اور مزفرگر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں اضافہ پیٹرول مہنگا ہونے پر رکشہ ڈرائیورز بھی پریشان ہشیہ خورو نوش کی قیمتیں بھی بڑھ گئی آئی ایم ایف کی ایک اور شردپوری دھریلو سنتی کمرشل سارفین کے لیے گیس مہنگی کر دی گئی گیس سارفین پر تین سو دس ارب کا اضافی بوش ڈالنے کا مراتلہ جاری پروٹیکٹڈ سارفین پر پچاس روپے کے فکس چارجز آئے نون پروٹیکٹڈ سارفین پر پانسو کے فکس چارجز آئے گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاع یکم جنوری دوہزار تیس سے ہوگا وفاقی حکومت کے فیصلے پڑھنے لگے اپنے ہی ہی داروں پر بھاری پیٹرولیمو سنوات کی قیمتوں میں اضافہ مہکمہ ریلوی پر بوجھ بڑھاگ دیا گیا ٹرینیں چلانے کے لیے روزانہ تین لاکھ پینٹیس ہزار ریٹر ڈیزل درکار ریلوی کو روزانہ ستاون لاکھ باسٹھ ہزار کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا پیول کی مد میں اضافی خسارہ کم کرنے کے لیے قرائوں میں اضافی برگور محالہ پیول چارجز ایجز میں نیپرا کی جانت سے دو روپے 32 پیسے پیونٹ کمی کا پیسلا نوٹیفیکیشن جاری سی پی پی اے جی نے دو روپے بیس پیسے پی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی اطلاق پھر فروری کے بلو پر ہوگا تین سو یونٹ تک گھرے لو سارفین زرائی اور ریکپریو وہیکل چارجن سٹیشن پر اطلاق ہوگا پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اخار پچھار باون آلاف سران کے تکرورت بادلے کا مات جاری چیف سیکریٹری پنجاب زائی دکتر زمان کا نوٹیفیکیشن جاری آمیر اجاز اطبر چیئرمن وزیر ایرہ پنجاب انسپکشن ٹیم تائنات سیکریٹری محکمہ ہائر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب آمیر اکیق خان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا الطاف بلوچ سیکریٹری محکمہ ہائر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب پیسل زہور میمبر بورڈ آف ریونیو ساکیب علی اطلیل سیکریٹری محکمہ زراد پنجاب تائنات اشفاق الرحمان ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ سیشل آج تائنات کلیم یوسف کو اسسٹن کمیشنر کروڑ پکا ذلفقار احمد بون کو ڈائریکٹر جنرل ٹائل پروٹیکشن بیورو تائنات کر دیا گیا سی پیو ملتان نے تمام تھانوں کے ایس ایچو سبدیل کر دیئے نیاز احمد ایس ایچو بسی ملو فاروق احمد ایس ایچو بوہر گیٹ تائنات کلیم شبیر ایس ایچو بدلہ سنت مہتاب عالم کو ایس ایچو کینٹ لگا دیا گیا کبیر منیز ٹیلی گیٹ زفر امتیاس ایس ایچو تھانا صدر جلال پور تائنات متعدد اب سرانس کو پولیس لائن رپورٹ کرنے کی ادھائے تبادلوں کے نوٹیفیکشن جاری سابق دور حکومت کے سپارشیات پر سرکاری گھروں کے ایلوٹمنٹ منصوب نگران مسیرالہ پنجاب نے سیاسی بنیاد پر کی گئی پچاس سرزائیت گھروں کے ایلوٹمنٹ منصوب کر دی ذرائع کے مطابق سرکاری گھروں کے ایلوٹمنٹ اب میریٹ پر ہیٹی جائے گی پیٹرولیوم اور گیس کے بعد ایل پی جی مافیا نے بھی کمر کس لی سرکاری ریٹ 246 روپے مقرر اوپن مارکیٹ میں ایل پی جی 330 روپے کلوں میں فروغت ہونے لگی صدر ایل پی جی اسوسییشن بہاول پوشف کا تین ساری کہتے ہیں گیس پلانٹ سے ہی مہنگی مل رہی ہے مہنگی گیس خرید کر سستی کیسے بیچیں رحیم ارخان چیمبر آف کومرس کا پیٹرول کی بھی بھڑتی ہوئی ہونڈا کمپنی نے پھر موٹر سائیکلز کی قیمتیں بڑھا دی کیمتوں میں 9 سے 35000 تک اضافہ ہونڈا سیونٹی نو ہزار مہنی قیمت ایک لاکھ 37900 کی ہو گئی سیونٹی سی سی ڈریم کی قیمت میں 9600 کا اضافہ مہنگائی سے کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قلت یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی عوام کو سہولت نہ مل سکی شہری آٹے اور گھی کے حصول کے لیے دربتر جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منرو کی کوئٹا روڈ کھڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار مسافروں اور سیاہوں کو مشکلات کا سامنا قومی شہرہ پر گاڑیوں کے ٹائٹ پھٹنا معمول بن گیا بلوچستان سے پنجاب سفر کرنے والے مسافر سکت اقیت میں مقتلا چوبارہ چوک آزم روڈ ہرسہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ گھڑے پڑھنے سے حادثات معمول بن گئے گھڑوں سے روڈ پر چھنے والی گاڑیاں کھٹارا مہکمہ ہائیوے کاملہ سڑک کو عوام کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گائب شہری مختلف بیماریوں میں مقتلا سپریم کورٹ میں سردار کوڑے کان ٹرنس پیسے پر عمل درامت کیس کی سماد عدالتی حکم پر سابق دی سی مزفرگر سمیع اللہ دی سی راجنپور اور سابق ڈی بی اور راجنپور احمد مہیل دین حدالت پیش جسٹس ازاکو الحسن کی تینوں افسران کے سرزنش تینوں افسران حدالت سے گیر مشروط معافی مانگی عدالت نے تینوں افسران کو جاری شوکر نوٹیسز واپس لے لیے کیس کی مزید سماد دو مخص کے لیے ملتنی سینئر سیاستدان مفتوم جعوید حاشمی کے کاغساتی نامزت کی مصرد اکاؤنٹ منجوید اور یک طرفہ پیسلا کرنے کے خلاص درخواد سنگو جعوید حاشمی کی کاغساتی نامزت کی مصرد ہونے کے خلاص ہائی کورٹ میں اپیل دائر لاہور ہائی کورٹ ملتان بنشت کے جج جسٹس آبید حسیند چٹھا نے کیس پر پیسلا سنایا ہائی کورٹ بار اسوپییشن ملتان کے سالانہ انتخابات امیدواروں کی جانے سے کاغذات نامزت کی جمع چیرنرین الیکشن بورٹ کے مطابق امیدواران کی حتمی پہرست کل سترہ فروری کو حویزہ کی جائے گی انتخابات پچیس فروری کو ہوں گے آفیو ملتان کیپٹن ریکار سوہیل چودھلی کا ارزل جون انسپیکٹر حفنین عباس کی پروموشن جو کے جانے کی فرضہ شاہمان انسپیکٹر زبیر انور کی دو سال سروس سبسکی کی سزا شاہمان میں تبدیل انسپیکٹر محمد روشن کے سروس سبسکی کے خلاف اپی خارج سب انسپیکٹر محمد سبسکی کی سزا بڑھانے کے لیے شوکات چاری سب انسپیکٹر حافظ ادنان اور محمد شاہباز کی سزائیں سنشور میں تبدیل سی پی او ملتان کا پولیس خدمت کاؤنٹر نشتر ہسپتال کا دورہ قدمت کاؤنٹر اور میڈیکل لوکٹریر سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا پواتین کی امداد کے لیے قدمت سینٹر میں لیڈیز پولیس بھی تائنا ڈی پیو بہاولپور سید محمد عباس کا تھانہ سٹی اور ستر احمد پور شرکیہ کا دورہ تھانہ دیرہ نواب اور پولیس خدمت مرکز احمد پور شرکیہ کی کارکردگی کا جائزہ بہتر سرویسز دینے کا حکم ایسی پی آفیس کی زیر تعمیر امارت کا جائزہ میاری کام کے ساتھ جلد مکمل کرنے کی ہیدار مینسپل کمیٹی سناوہ میں دیر مارس سے چیپ آفیسر کی سیٹ کھالی چیپ آفیسر نہ ہونے کی وجہ سے مینسپل کمیٹی سناوہ کے کام رکھ گئے تنکواہر نہ ملنے کی وجہ سے ملازمی کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی دیزل اور پیٹرول بلو کی ادائی نہ ہونے کے باعث مشین ری بھی رکھ گئی خانے وال میں ٹوٹی سڑکوں سے شہری پریشان دیپٹی کمیشنر کا نوٹس پنجاب سٹی پروگرام کے تحت خانے وال شہر کی چار سڑکوں پر کام شروع کرنے کا حکم پنجاب میونسپل دیویلپمنٹ فن کمیٹی اور میونسپل افسران کو طلب کر لیا سڑکوں پر کام شروع کرنے کے لیے تمام قانونی تقاضی پورے کرنے کا حکم اس پلاس میں نکاسی آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے منصوبہ بارے ریفنگ دی ڈیجی پاکسینڈ ہورٹیکلچر آتھورٹی ملتہانے آفتی پروگرام کا شہر کے مختلف مقامات کا دورا دولٹ کی چوک پر کائم مونسپلومنٹ اور ریف چوک کی صفائی کا جائزہ لیا ناکہ سفائی پر برہمی کا اظہار کہا سفائی مومن میں وفرت برداشت نہیں کی جائے گی ڈائریکٹر ہورٹیکلچر ڈائریکٹر انجینری اور ڈائریکٹر مارکٹنگ بھی ہمرا رہے ملتان زلین ززامیا کا ٹرکنگ پوائنٹ کی سب مونیٹرنگ کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر کا فلو ملز کو سرکاری کوتھے کا مارکٹ میں سپلائے جاری رکھنے کا ٹاک ڈیپٹی کمیشنر عمر جانگیز نے فلو ملز ایسوسییشن کی ملاقات ملاقات میں ٹرکنگ پوائنٹ کی سیکیورٹی اور سپلائے میکنزم پر تباہ لے خیال اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹ ادو ازگر اکبال لگاری کا فلو ملز کا دورہ فلو ملز میں ویگ کی تقسیم کا معاینہ کیا ملز ملکان کو مکررہ کوٹے کے مطابق آٹھیں کی ترسیل یقینی بنانے کی حیطائر اسسسٹنٹ کمیشنر جامپور آفتاب ازبال گجر کا بھی موڈل بازار آٹھا پوائنٹ کا دورہ کمپیوٹرائز چناختی کارڈ انٹری اور آٹھا تقسیم کی عمل کا معاینہ کیا آٹھے کی حصول سے مطالق شہریوں سے معلومات اور تجاویز لیں اسسسٹنٹ کمیشنر نے موڈل بازار میں قودع بھی لگایا اسسسٹنٹ کمیشنر میاں والی حضیر علی کا رازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ عملے کی کارپردگی مختی شعبہ جات کا معاینہ اور سائلین سے عملے کے بارے میں دریافت کیا ٹی ایچ کیو کے ہی روڈ بکاہ اسپتال میں نئی جدید امرجنسی بنا دی گئی نئی امرجنسی میں بچوں کے لیے بھی سہولیات راہم کی جائیں گی امرجنسی میں بیٹس کی تعداد آٹھ سے بڑھا کر پچیس کر دی گئی ڈی جی خان اور راجن پھول کے صلاح بتاثہ علاقوں کے بحالی کا عمل جاری یونیسیف سمیت بین الاقوامی آدارے میں متحرک ایڈیشنل شیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر ساکیب زفر سے یونیسیف کے وقت کی ملاقات ایڈیشنل شیف سیکرٹری نے صلاح بتاثہ علاقوں کے بحالی کیلئے معاملت پر یونیسیف کو فرادی تحصیل پیش کیا کومی سکالے پولیو خصوصی موہم کا آخری روز ڈی جی ہیل سنوی پنجاب جوکٹر امناہر محمد اقبال کی روحی سے بکتگو کہا کانا بھدوشوں اور مسافروں کے بائس ٹارگیر سو فیسس سے زائد رہا ملتان میں آٹھ لاکھ نوہزار نو سو ٹائس مچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کسرے پلائے گئے پیرامیڈکس کے قومی دن کے حوالے سے راجنپور نے تقریب یونگ پیرامیڈکس ایسوسییشن کے صوبائی نائب صدر زیشان حیدر کیوٹر دیویجنل کارڈینیٹر غلام آباد کی شرکت کہا پیرامیڈکس کو حکومت تنسیدہ لے کر جاسا مطالبہ کھل کریں ملتان میں جشن بہارہ کے موقعے پر گرین بیلٹس کو خوبصورت بنایا جائے گا پی ایچ ای ملتان پہلی بار جشن بہارہ پر گرین بیلٹس پر پھولوں کی سجاوت کرے گا پی ایچ ای کی ہورٹی کلچر برانچ نے جشن کے مطالب سیاریوں کا آگاز کر دیا ادھر ڈی سی بہاونگر سلمان کان نے پودا لگا کر شرکاری مومن کا آگاز کر دیا موٹر بے پولیس نے روڈ سیفٹی مہم سیز کر دی موٹر بے پولیس کو جانب سے ڈی جی کالج میں آوالی میں آگاہی سیشن سیکٹر کمان نے پریاد وزیر میں ٹرافک کبانی بارے لیکچر دیا نیجی کالج اور موٹر بے پولیس کے مابین ایم او یو پر بھی تستخد خاجہ فرید یونیورسٹی کے ذریعہ تمام رہیم یرکان میں دو روزہ انٹرنیشنل کانفرنس وائس چانسٹر پروفیسر ڈوکٹر سلیمان تاہیر نے اسططح کر دیا چائنا کی ایلٹیک کمپنی کی کمرشل ہیڈ پیٹر ہمائنگ کی شرکت جی جی پارک ای پی اے ڈوکٹر پرزانہ ہلتاق سمیں دیگر نے کانفرنس میں شرکت کی اور مجھے ہار پر افسوس نہیں ہے اللہ نے ایسا دی ہے چولستان جی پہلی میں دوسری پوزیشن لینے والے زین محمود کی روحی سے گتگو کہا پانچ سو کلومیٹر کی ریس میں چھ سیکنڈ سے ہارا دوسری بار چولستان جی پہلی میں دوسری پوزیشن ہاتھی کی اگلی بار پہلی پوزیشن پر نظر ہے